اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گیران جمعات کے عزیز طالب انہوں اسلام علیکم کل کی ویڈیو کلاس میں ہم نے شاہد عظیم آبادی کی دو گزلیں مکمل کر لی اور ان کے جو مشکی سوالاتیں وہ بھی کیے امید ہے کہ آپ نے وہ اپنی کائپی میں نوٹ کیے ہوں گے تو آج ہم جگر مراد آبادی کی حیات اور اس کے ابھی کارناموں کے بارے میں جان کریں گے اگر آپ کتاب کا صفحہ نمبر 137 نکالیں گے تو ہم اس کا مطالعہ کریں گے جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر جگر تخلص ولادت 1850 کو مراد آباد میں ہوئی تو جگر مدازی کا اصلی نام علی سکندر تھا اور جگر تخلص کرتے تھے ان کی ولادت یعنی گودی پیدائش 1850 اسوی کو مراد آباد میں ہوئی اپنی کم انجیشی کے وجہ سے کھاندان والوں سے بگاڑ کر بیٹھے سیر کرنے کو گونڈا پہنچے اور سکونٹ کریں تو کھاندان میں کچھ انبن ہوئی تو جس کی وجہ سے وہ گونڈا پہنچے اور وہیں سکونٹ اکتیار کا لیہائی وہیں پس گئی وہاں ازگر گونڈ بھی چشمی کا کاربار کرتے تھے تو وہاں ازگر گونڈ بھی جو شائر بھی تھے وہ چشمی کا کاربار کرتے تھے تو ان کے ایجنٹ بن گئی تو ان کے ہاں کام کرنا شروع کر دیا اور شہروں شہروں کا دورہ کرنے لگی ازگر سے اقیدت کی وجہ سے زیادہ تر انہی کے ساتھ رہنے لگی تو جگر مدعویدی ازگر کی ساتھ گونڈا میں ہی رہنے لگی ازگر کی وفات کے بیعت ان کی بیوہ سے عقد کر لیا تو جب ازگر گونڈوی کی وفات ہوئی وہ اس دنیا سے ارکسط ہوئی تو ان کی جو بیوہ تھی ان سے نکا کر لیا اپنا ذاتی مکان بنوا لیا اور مراباد جی جگہ گونڈوی بن کر وہیں کھا کر پیوند ہوئے تو مراباد کو چھوڑ کر وہ گونڈو میں ہی رہے اور اس کی کھا کر پیوند ہوگئے جگر نحیت پر کھلوس ملنسار اور من کسری مزاج آدمی تھی تو جو جگر مرابادی تھی وہ نحیت پر کھلوس ملنسار لوگ اسے ملنے والے اور بہت ہی آجز مزاج آدمی تھی ہر ایک کے ساتھ نہایت شبکت اور محبت سے پیش آتی تھی جوانی میں شدد کے مینوش تھی مگر آخر عمر میں توبہ کر لی تو جوانی میں شراب پینے کے بہت ہی آدھی تھی مگر آخری عمر میں توبہ کر لی اور سچے مسلمان بن گئی وقتہ اعتقادات اور سچے ایمان کے ساتھ انیس سو ساٹھ میں انتقال کر لیا تو انیس سو ساٹھ میں ان کا انتقال ہو گیا ہے اس بنیائی فانے سے چلے گئے جگر استعاد علمی معمولی تھا یعنی کچھ قابلیت وہ دی معمولی تھی البتہ فارسی کا زوگ خاصا تھا بچپن سے شائر شہر گوئی کا زوگ تھا اپتدائی اپتدائی میں اپنے والد سید علی نظر سے اصلاح لی تو ابتدائی دور میں وہ فارسی کا خاصا زوگ رکھتی تھے بچپن میں شائری کا شوک تھا تو ابتدائی میں اپنے والد سے علی نظر سے اصلاح لی پھر داغ کی شاگد اکتار کی اور ان کے بید منشی امیر اللہ تسلیم کے قرمزد کا رشتہ قائم کیا ازگر کی محبت ان کی شائری کو جلا دی اور دارو محسنی کے ارباب علی محمد مرزا احسان احمد اقبال صحیحل کے فیوز نے ان کو چمکایا تو اور جگر کو جگر اور جہنشاہی برا دیا تو جو ان کی شائری میں جو عالم اور والد جو ان سے ان کا استبادہ ہوا فیوز حاصل ہوئے تو اس شائری کو ان کی شائری کو انہوں نے چمکا دیا تو جگر کو شہنشاہ بنا دیا جگر کا کلام کئی مجمعی چھپ چکے ہیں تو جگر کا کلام کئی مجمعی چھپ چکے ہیں جن میں داگ جگر آتش گل شولہ ای تور اکری مجمع کو کل ہنساہتہ اکادمی کے اعزاسی نوا دیا تو جو ان کی شولہ ای تور اکری مجمع ہے تو ان کو اس پر شائری اکادمی سے اعزاسی نوا دیا جگر کو ڈاکٹریٹ کی اعزاسی ڈگری عطا کی تو ان کو ایڈیگر جنسی سے اعزاسی ڈگری عطا کی گئی ڈاکٹریٹ کی تو جگر فطر شائر تھے ان کا کلام خصوشی دلکشی دل نشینی رنگینی سر مجھتی کیف و ترنم ہے اعزاسی گر کی محبتیں اس کے تصوک کی چاشنی بڑھا دی البتہ ابتدا میں آشامی اور سرشاری کی وجہ سے کبھی کبھی لگزش بھی ہو جاتی تھی مگر ترکی توبہ ترک و توبہ کے بیعت کلام کے حسن جس کی نشتریت اس کی سادھی اس کی موسکت وہ ترنم نے جگر کو اردو کا حافظ بنا دیا ان کی آواز میں بلا کا رس ورشیرینی تھی تو وہ خود بھی گاتے تھے یعنی کہ ان کی آواز میں بہت ہی میٹھاس تھی یعنی کہ ان کی آواز شیرین جیسی تھی جب وہ حمتا شیر بن کر گزل سناتے تو وہ مشارہ لوٹ لیتے تھے یعنی کہ جب وہ اشیر مشارہ میں خود گاتے تھے تو مشارہ لوٹ لیتے تھے خاص و عام ان کی مقبولیت ماز کش آوازی کی مرہور نہ تھی بلکہ شیر کی مانوی خوبیاں اس کے الفاظ آواز کا درست ہونا تو جو ان کی مقبولیت تھی وہ دونوں میں ہے یعنی کہ وہ ان کی آواز بھی بہت ہی میٹھی تھی اور جو شیر وہ کہتے تھے ان میں بھی میٹھاس تھی خیال کی بلندی جذبے کی فرموانی اور دائر سخن دینے پر مجبور کرتی تھی تو وہ دائر سخن دینے پر لوگوں کو مجبور کرتی حال کے حالی کے مقدمے کے بیعت اردو گزل نا پسند دا سی شایر تصور کی جانے لگی تو جب حال نے مقدمہ شایر شایر لکھا تو گزل کو نا پسند دا شایر قرار دیا لیکن جگر نے اس سے پھر سے اردو کی محبوب درید سنف بنا دیا تو جگر نے گزل کو اس طرح سے سوارا کی اب وہ بھی محبوب درید سنف سخن بنا دیا تو گزل نمبر ایک پڑھیں گے ہم گزل نمبر ایک جگر مرادی اس کا جو مطلع ہے پہلا شہر کیا خاک سیر کیجئے دنیای رنگ بھو کی مولت نا آرزو کی فرصت نا جستجو کی یہ حد آکری ہے عاشق کی جستجو کی یہ حد آکری ہے عاشق کی جستجو کی بن بن کے مٹ رہی ہے ہر شکل آرزو کی یہ ترک جستجو بھی کیا ترک جستجو ہے اس میں بھی خوا رہا ہوں ایک شان جستجو ہے معیوس ہو کے پلٹیں جب ہر طرف کی نظریں دل ہی کو بت بنایا دل ہی سے گپتگو کی تو خوب جانتا ہے اور جان دل کے مالک یہ اس کا مکتا ہے تو خوب جانتا ہے اور جان دل کے مالک ہر حال میں جگر نے تیری ہی آرزو کی تو پہلا شہر ہے کیا خاک سیر کی یہ دنیا کی رنگ بھو کی مولت نا آرزو کی فرصت نا جستجو کی تو جگر اس مطلع میں فرماتے ہیں کہ دنیا ایک چمن کی طرح حسین اور رنگین ہے لیکن ہم جیسے لوگ اس چمن کی سیر کیا کھا کریں گے ہم تو گردش ایام میں اس قدر الجے ہوئے ہیں کہ ہمیں خواہش کرنے کی فرصت ہے اور ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم خواہشات کا صدباب تلاش کریں گویا ہم اس دنیا کی رنگینی اور خوشن کا مزا نہیں لے سکتے ہیں دوسرا شہر ہے یہ حد آکری ہے عاشق کی جستجو کی بن بن کے مٹ رہی ہے ہر شکل آرزو کی تو اس دوسرے شہر میں فرماتے ہیں کہ عاشق کی ہر تمانہ خاک میں ملتی ہے اس کی خواہشات کا میڑا لاکھ کشو کے باوجود بھی پھل نہیں دینے باتا عاشق آرزو کی جو تصویر بناتا ہے وہ مٹ کر رہ جاتی ہے چنانچہ اس سے جستجو کی آخری حد کہیں گے یہ یہ ترک جستجو بھی کیا ترک جستجو ہے اس میں بھی پا رہا ہوں ایک شانی جستجو تو جگر مراد آبادی اس شہر میں فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میری کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے تو میں نے جستجو کرنا چھوڑ دیا لیکن جستجو ترک کرنے کر کے بھی دراصل جستجو ترک نہ ہوئی کیونکہ مجھے محسوس ہوتا کی میری جستجو ابھی جاری وہ ساری ہے عاشق امنے محبوب کی تلاش ترک نہیں کر سکتا کیونکہ وہ محبوب کے بغیر اس دنیا میں اس کا جینا محال ہے مایوس ہو کے پلٹیں جب ہر طرف سے نظریں دل ہی کو بت بنایا دل ہی کی گپتگو کی مایوس ہو کے پلٹیں جب ہر طرف کی سے نظریں دل ہی کو بت بنایا دل ہی کی سے گپتگو کی تو جگر مرازii فرماتے ہیں جب انسان ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں وہ نا امید ہو جاتا ہے تو پھر انسان سوائی اس کے اور کیا کر سکتا ہے اپنے دل ہی سے باتیں کریں ناؤمیدی کی صورت میں انسان کی سب سے بہترین دوست انسان کا اپنا آپ ہی ہوتا ہے وہ اپنے دل ہی سے اپنا احوال سناتا ہے تو تو خوب جانتا ہے وہ جان دل کے مالک ہر حال میں جگر نے تیری ہی آرز ہوگی یہ اس گزل کا مقتحین اکری شہر ہے تو شاعر اپنے محبوب سے مقاتف ہو کر فرماتے ہیں اے میری جان و دل کے مالک تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جس حال میں میں رہا ہوں دل پہ تیری ہی آرز ہو ہے گویا تمہاری تمنا میرے دل میں کسی حال میں کم نہیں ہوئی ہے تو اس طرح سے یہ پہلی گزل اور علی اسکندر جگر مرار آبادی کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیہ کا ہم نے جائزہ لیا تو انشاءاللہ کال ہم اس کی دوسری گزل پڑھیں گے امید ہے کہ آپ یہ گزل گر میں دوبارہ اس کا عیادہ کریں گے اور جگر مرار آبادی کی حیات نوٹ لکھیں گے باقی بسلام